نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کافلے لوٹ لیتے تھے لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے ایک کافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے تو اس میں سارے کافلوں کا مال شامل تھا ایک کافلہ جایا کرتا تھا سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے تو آج حضور علیہ وسلم نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے کافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا تین سو تیرہ لوگ حضور کے ساتھ تھے اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بالوقات ایک ایک سواری پر تین تین لوگ سوار تھے تو دو آدمی سوار ہوتے تھے تیسرا پیدل چلتا تھا اور قربان جائیں حضور علیہ وسلم کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے دو سوار ہوتے تھے ایک پیدل تلتا تھا جب دو غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی حضرت علی نے اور جناب زید نے ارز کی حضور آپ بیٹھ جائیں ہم پیدل چلتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں سواب کی ضرورت زیادہ ہے مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں سواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا چلوں گا میں بھی پیدل یہ چیز مساوات پیدا کرتی ہے حضور اس طرح جا رہے تھے ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے جب پتہ چلا نہ کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا مکہ جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے تو مسلمانوں نے عملہ کر دیا ہے خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا کافلہ بھی بچ کے نکل گیا اہلِ عرب طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے بریکنگ نیوز ہے نا جی چور آ گیا چور آ گیا پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے ہر شہر کی تو بریکنگ نیوز ہے اور کھولیں تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا نیوز بھی نہیں نکلتی بریکنگ کیا نکلنی ہوتی اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کرے سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کرے یہاں تو اتنا عجیب حال ہے ہمارے ایک بزرک آل میں دین ہے بچائے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ میں زندہ ہوں بھائی کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا وہ کہہ رہے تھے میر بانی کرو مجھے سونے دو سارا دن ٹیلی فون آتے اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری تازیت کا پوچھنے لگ جاتے تو اس طرح نہ کریں کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نہیں اس کا مام بھی ایک طریقہ تھا اونٹ کے کان ناک کٹ دیتے تھے اپنے کپڑے پھار لیتے تھے اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کٹ دیئے لوگ دوڑے باہر نکلے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا نکلو نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آگیا ہوں اب آنے کی ضرورت نہیں لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی ملے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے تو منو جاندہ ہی نہیں تجھے میرا پتہ ہی نہیں کہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں انہیں بھی لے ڈوبی انہوں نے کہا اپنی واپس جانا اب چلو ایک ہزار کا لشکر گانے بجانے والی عورتیں ساتھ شراب کے مٹ کے ساتھ دس اونٹ روز زباہ ہو رہے ہیں سردار دعوتیں پکا رہے ہیں گوشت بھونا جا رہا ہے بدر میں پہنچ گئے مسلمان بھی تین سو تیرہ پہنچ گئے یہ ساری دعا شرابیں پیتے وہ ساری دعا سجدے کرتے یہ نات گانے سرور کی محفل سجدی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے عمر بن واہب کو بھیجا ابو جال نے کا پتہ کر کہ اوہ بندے کتنے اس نے جا کے کہا کہ تین سو بارہ تین سو تیرہ تین سو دس اتنے کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے ان کو اس ارے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے مکہ جا کے دیکھیں گے کیا کرنا یہ تقبر ہے نا تو عمر بن واہب کہنے لگا ہیں تین سو بارہ ہیں تین سو تیرہ میرے اندازے میں تین سو دس لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے ارادہ بڑا پکا لے کے آئے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمالِ گریمت نہ کشور کشائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جان کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو کافلے کہتا تو حضور نے صحابہ سے مشفرہ کیا نبی پاک علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو ہم نہ اپنا مسلط کرتے یعنی ترابی پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے لیکن اپنا مسلط نہ کر دعوت دے تبلیغ کر نفل پڑھنے والا سب کو گناہ گاری سمجھنے لگ جاتا ہے اثر کی پہلی چار سنتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا تو کیوں بھئی آپ مسلط کریں گے اب رائے دیں اور رائے دیکھ کے سائیڈ پہ ہوتا ہے مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا چلتا ہے نا لیکن حضور نے بھی شعبہ سے پوچھا بھئی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے تو حضرت صدیق اکبر کھانے لے کہ حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے حضرت عمر کہنے لے کہ حضور تلواروں کو تو زانگلہ گیا ہے اور جنابِ علی شیر خدا مرتضا مشکل کشا غل عطا مولا کائنات فرمانے لے کہ حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ بڑا پرانا ہے تیاری کریں حضور کا خیال تھا کہ انسار بھی تو بولے نا یہ تو سب معاجرین بولنے ہیں انسار کو جب سمجھائی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعید بن عبادہ اٹھے کہنے لے کہ حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے فرمایا ہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریاء میں بھی لڑیں گے حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہیں جو اپنے نبی سے کہہ دیں کہ آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے سونیاں ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانے بھی قربان کریں گے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو مہب کر دیں نعرائے اللہ اکبر میں نہتے تین سو تیرہ بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدامے محمد کی قیادت میں نہ تیغو تیر پہ تکیہ نہ خنجر پہ نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کاملی بھالے پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلے پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن عبی وقاس حضرت سعید بن عبی وقاس کے پائی زمین پہ لیٹ کے رونے لگے سونیاں میں نے بھی جانا ہے کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے موبائل کے لیے نہیں رو رہے نہیں سائیکل کے لیے نہیں شہادت کے لیے حضرت میں لڑوں گا اب مجھے لے کے تو چلیں یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا لے کے تو چلیں ان کے آنسو دیکھے حضرت نے فرما لے چلو نہ ساتھ فطرت مسکرا رہی تھی حضرت سعید بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جال جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا حال ہوگا یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ اور چھوٹے اتنے تھے حضرت عمر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے وہ بڑے بھائی نے لٹکائی میدان میں نکلے حضور علیہ السلام نے تقریر کی فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو وہ جنت ہے جس کی چڑھائی زمین آسمان کے برابر ہے حضرت عمر بن حمام انساری ایک صحابی تھے جب کریم نے فرمایا جنت کی چڑھائی کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چڑھائی کام ہوتی ہے جب فرمایا کہ چڑھائی زمین آسمان کے برابر ہے حضرت عمر بولے کہنے لگے خجوریں کھا رہے تھے حضور نے فرمایا تو بڑی بابا کر رہے کہ سونے آئے اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں یہ دے نا درہا تلوار جلدی سے میدان میں نکلے اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمایا رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں اور حضور ساری رات مسلحے پہ رہے ساری رات دعائے مانگئے میں پتہ کیا کہا اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی تین سو تیران جو میں لے کے آ گیا ہوں اگر یہ حلاق ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا ان کی مدد فرما اور ایک رات پہلے صفے بھی سیدھی کرائیں بلکہ صفے سیدھی کراتے حضرت اس سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہیں کہا حضور بدلا دیں حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دی حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفے بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہے صف بھی سیدھی ہو مسلح بھی عباد دونوں کام کرنے اور پھر توقع ہو پھر تمہارا دل جمع کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا رونے نہ رویا کرو معیشت کے معاشرت کے گریبی کے تنگ دستی کے فقیری کے رونے نہ رو اللہ کی مدد کو آواز دو ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں نہ معاشرت پہ نہ خلاقیات پہ اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا کاری کچھ نہیں سکتے مجبور محضت مازل یہ تقریریں کریں گے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کوئی اختلاف والی بات نہیں پر بعض اوقات دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو یہ مسلم ہے حضرت یعنس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدانِ بدر میں جا کے فرمایا لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں بوجال مرے گا یہاں اتبا مرے گا یہاں شہبہ یہاں ولید مرے گا حضور نے لکیریں کھینچیں فرماتے ہیں باقی لوگ جانگل آڑ رہتے اور میں چبکے چبکے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر ایک انچ بھی درودر نہیں ہوا جہاں نبی پاگ نے لکیر لگا دی تھی وہی مرا ہے یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقشیم ہو صویر جنگ شروع ہوئی صبح تین کافر میدان میں نکلے اتبا شہبہ اور ولید تین انساری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں ولید کہنے لگا اتبا شہبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا یہ تو ہمارے پائے کہ ہی نہیں کوئی قریش میں سے بھیجو قریش میں سے آپ نے کانٹران راز ہونا ہے بیسے چودریوں کے بچے سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ سارے زندگی لوگ چودری صاحب چودری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے وہ رہ جاتا ہے کام سے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے میرے استاد جی کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی وہ لوگ پیر مان ہی لیتے اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی بچوں بچوں کو لوگ چودری کہہ دیتے ہیں وہ اس پیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے کچھ کاری نہیں پاتا یہ چودراہٹ ہر جگہ ہم مسئبت کھڑی کرتی ہے اللہ ماشاءاللہ ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا یہ ہمارے پائے کے بندے بے جہل ساریوں سے لڑے فطرت مسکر آکے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا چلو ابو عبادہ بن جرہ اٹھے حضرت عبادہ اٹھے حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے حضرت امیر حمزہ اٹھے تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی یکم علی اٹھنا جار ذرا نکلنا میدان بیوارے ہلتی رہتی ہیں اور در کام بجاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام بجاتا ہے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات اٹھے حضرت امیر حمزہ اٹھے حضرت عبیدہ اٹھے قطبہ کے مقابلے میں گئے حضرت امیر حمزہ قطبہ کیا اپنے دشمن کو شہبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ لیکن حضرت عبیدہ پوڑے تھے اس نے ان پہ حملہ کیا ان کا پیر کٹ دیا حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں دو ہی ضربے لگائیں ولید کا سر کٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی اس کو بھی قطبہ کیا پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندوں پہ اٹھایا نبی پاک کی بارگاہ میں لائے انہوں نے حضرت کے قدموں کو چوم کے کہا حضرت مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا اب میدان میں جہاد شروع ہوا لڑائی شروع ہوئی لوگ نکلے نکلے حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے ایک کافر نکلا آس اس کا نام تھا اس سارا لوہے کا لباس پہن کے آن گیا صرف آنکھیں نظر آ رہی بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا اب کیسے لڑے اس کے خلاف تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی بس آنکھیں نظر آ رہا اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کہ برچھی ماری نہ کہ اس کا آپ نے گلائی کٹ کے رکھ دیا ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی زمین پہ تڑپا تو برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی برچھی بھی پسند آتی حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں جہاد والا بھی پسند آتا ہے اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نہ ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں دین ہما پہلو آپ سجدے کی بات بھی کریں جہاد کی بھی کریں دونوں دین ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے حضور کو برچھی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچھی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی پھر وہ برچھی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی پھر وہ برچھی حضرت عمر کے پاس رہی پھر حضرت عثمان کے پاس رہی پھر مولا علی کے پاس رہی میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکہ مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی سونے نے تو سعابہ کی یادگار تلواریں بھی سمال کے رکھی اور تم نے حضور نے جس کمے سے پانی بیا تھا وہ کمہ ختم کر دیا تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی کیا بات کرتے ہو سعاب وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھیں اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھیں تم نے کیا سلوک کیا جنگ آگے بڑی تلواریں چمکیں دو چھوٹے بچے اوہ نوجوانوں خدا رہا واپس لوٹو اپنے دین کے طرف دو چھوٹے بچے اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں مجھے کہہ لینے دو وہ دیسی تھے مجھے کہہ لینے دو پینڈو تھے وہ دو بچے آکے حضرت عبد الرحمان ابن عب سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں چاچا جی ابو جال کدھر ہے یہ لفظ ہیں حدیث میں چاچا جی چاچو کدھر ہے ابو جال کہتے ہیں میں نے ہاسکے کا پتر تم نے کیا کہنا ہے تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے کہ کیوں مارنا ہے ایسی لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ مارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ کہا تم اگر نام مار سکے تو تو چھوٹا کہہ رہا ہے کہتا ہے نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ حفیظ جلندی کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے میدان میں آئے دونوں زور زور سے تلوار ماری گھوڑے سے گرا لیا ابو جال حضرت ماز جو تھے بڑے والے ان کا بازو کٹ گیا تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا یہ نرم و نازد بچے ہمارے یہ میدانوں میں کام کریں گے جن کو تھکاوت ہوتی ہے جو پینا ڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو بازو لٹک رہا تھا حضرت ماز نے اس پر اپنے پیر رکھا چھٹکا دے کے اتار دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا انہوں نے گردن کاٹ دیا ابو جال کی دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے کہتا ہے نہیں تو تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو تو پات میں ہے تھا میں نے مارا ہے فرما تلواریں دکھاؤ نہ جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے برابر کا ثواب ہے جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرما ادھر لانا بازو وہ بازو لائے حضور نے اسی جگہ رکھ کے نہ دوبارہ لواب دہن لگایا حضرت ماز حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اکاش آئے کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے میں ان بہیمانوں کے گلے کاٹوں گا پہ میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں کوئی تلوار ہو تو ماروں نا ایک درخص کی جڑ تھی تینی تھی حضور نے یوں کر کے کھینچی فرما یہ لے نا تلوار کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں تینی تھی میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے موجزات پانچ ہزار فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر ہوئی کتنے میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشہورہ دیا کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے جو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا پانچ ہزار فرشتہ آیا مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے فرشتے آئے سپر پاور تھی رومہ بڑی طاقتور سمجھتی تھی ایران روم یہ کیسے لو کس طرح بڑی طاقتیں تھی عرب کے لوگ تو بوریا نشین تے سہراؤں میں رہے نکل کے انہوں نے اُلٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے تو اقبال کہنے لگے میں فرشتوں سے سنا ہے نکل کے سہراؤں سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا نکل کے سہراؤں سے کدسی کہتے ہیں فرشتوں کو اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر دیتے ہیں میں نے سنا ہے کہ نکل کے سہراؤں سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ کدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ جھاگے گا وہ بیدار ہوگا یہ کدسیوں سے سنا ہے میں نے وہ آئے گا میدانوں گمسان کا رن پڑا ابو جال قتل ہوا امیہ قتل ہوا کچھ دیر کے بعد مارا گیا ابو البختری اور اطبا و شہبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے ستر کافر مارے گئے ستر مسلمانوں نے قیادی بنا باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے دائیں گے اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا پیچھے صدرت صاحب بن عبادہ بول رہے ہیں کہنے لگے ہم نے تو سنا تو ہم مردوں سے مقابلہ ہے تم تو بی بیوں سے بھی کمزور نکلے ہو کیا آپ بھاگتے ہو چودہ مسلمان شہید ہوئے سے تین دن حضور نے قیام کیا بدر میں قربان جائیں جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چھلے گئے اللہ تیری مدد آئی تو کام بانا تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر پا